السلام علیکم and good evening جی کیا حال ہے دوستو خریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے اللہ کا شکر ہے میں بھی خریت سے ہوں اور آج دوپیر کو ہائی ٹی تھی بلکہ وہ دوپیر کو چار بجے والی ہائی ٹی لیٹ ہوتے ہوتے چھے بج گئے تو میں نے کوئی کھانا نہیں کھایا بالکل اور میں نے کہا رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا لیکن ابھی سونے سے پہلے میں نے دیکھا کہ مجھے تھوڑی تھوڑی بھوک ہے تو میں کیا کھا رہا ہوں یہ اب دیکھیں اور آج کچھ دوستوں کے نام وغیرہ لیں گے جو میں نے لکھے نہیں ہے زبانی لوں گا دیکھتا ہوں کس کس دوست کا نام لیتا ہوں پہلے دیکھیں میں کیا کھا رہا ہوں اور مجھے ابھی سے یہ ہنسی آ رہی ہے کہ اے جیڑی چیز تسی دیکھو گے نا اے میں مشورے آنا شروع ہو جانگے کہ وکیل صاحب اے ٹھیک نہیں ہوں دی رات نو پہلے دیکھو پہلے دیکھو ہاں یہ ہے جناب دہی کا پیالہ ہے جی دہی کا پیالہ صحت کا نوالہ اور یہ اس میں ڈبروٹی کے دو پیس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ ٹھیک ہے یہ رات کا کھانا ہے بلکل میں نے کچھ بھی اور نہیں کھانا یہ دو پیس ہیں اور اس میں میں نے نمک بھی ڈالا ہے کالی مرج بھی ڈالی ہے اب مجھے امید ہے کہ ابھی سے یہ تفسریں آئیں گے کہ وکیل صاحب رات نو دائی نی کھائی دا ہاں جی حکیم لکمان نے منع کی تے اے ہر چیز اسی حکیم لکمان دے متھے کیوں لا دے نیا جی کہ حکیم لکمان نے اے کی تے حکیم لکمان کی تے خود کی تے حکیم لکمان وہ بھی فوت ہو گیا ہے نا کہنا جی حکیم لکمان نے کہا ہے کہ جیڑا بندہ صبح دائی کھاندہ ہے نا تے میں نو سمجھ نہیں آن دی کہ او فوت کی میں ہو جاندہ ہے تے جیڑا بندہ رات نو دائی کھاندہ ہے میں نو سمجھ نہیں آن دی کہ او زندہ کی میں پھیر رہے ہیں ہر چیز حکیم لکمان کو میں نے ایک دن ایک ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کیا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ دائی کا کیا مسئلہ ہے کہ رات نو نہیں کھانی تے دن نو کھانی ہے کہندہ ہے دود تسی رات نو پین دے ہو میں کہا کہندہ ہے دوپیر نو ہاں میں آنکہ صبح ہاں کہندہ ہے ہور ساری یہ چیز ہیں رات دن سارے کھاندے پین دے ہو تے دائی کہندہ ہے یار این جی کسے نے چبلی ماری ہوئی ہے تے تسی ہو دے ہو تے ہی لگے ہوئی ہو دائی دوپیر نو ہی انہیں فیدے ماندے رات نو ہی انہیں فیدے ماندے دن نو ہی انہیں فیدے ماندے یہ لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں کہ جناب رات نو پتہ نہیں رات نو کی ہو جائیں اچھا دن نو دائی نو کی ہوں دے تو رات نو کی ہو جائیں دے جی کوئی نہیں نا لیکن تب سرحان کہہ کہ وکیل صاحب رات نو دائی نہیں کھانی اچھا جی چلو یہ دائی دیکھو اور دائی کے ساتھ جناب گھومتی چائے آہ 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 آج تو گھومتی چاہے نا جناب کہہ دیا کہ گھومتی چاہے نواز شریف کو پھر دوبارہ لندن پہنچائے قاضی فائزی سے بھی اتھے پہنچ گئے تھا انہوں پتہ ہے نا تو تفسریں بڑے عجیب و غریب آ رہے ہیں میں آپ کو سارے سنواتا ہوں تفسریں سنواتا ہوں غریب و غریب عجیب و غریب تفسریں لندن قاضی کے جانے کے اور نواز شریف کے جانے کے اچھا جی تو دو میں جناب لندن پہنچ گئے نے خیر خریت نال آخر جانا ہی سی ٹھیک ٹھاک کہندہ جی منجی پیڑی ٹھوک کے نا دو میں عمران خان دی تو لندن ٹور گئے نے منجی پیڑی ٹھوک کے ویسے کہہ رہے نے ابھی میری سفیان صاحب سے بات ہو رہی تھی لندن کہندہ جی وہ کام سیدھا کار کے چلے گئے ہیں اور الحمدللہ اکنامک معیشت بھی بڑی اچھی ہو رہی ہے پاکستان میں مہنگائی بھی کنٹرول ہے ڈالر بھی کنٹرول ہے حالات ٹھیک ہیں سی پیک بھی اپنی ڈگر پہ چل پڑے ہیں تو حالات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے ہم بھی دعا کرتے ہیں بہتری کی طرف چلے جی ہم بہت خوش ہیں اس حوالے سے کہ یہ اچھی اچھی باتیں کر کے چلے گئے ہیں اور جو یوتھی ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں دیکھو انہوں نے ایک دن نہیں کٹے کاضی تو بغیر کاضی بھی نس گئے تو امن نواز شریف بھی نس گئے او بھائی ہوش کے ناخن لو چلو تم اسی طریقے سے خوش ہوتے تو تم بھی ہو جاؤ ساری دنیا کے لیڈر باہر پھر رہے ہیں سوائے تمہارا امرانڈو وہ ہی اندر پڑا ہے اپنے کرموں کی سزا بھگت رہا ہے اپنے عملوں کی سزا بھگت رہا ہے اچھا جی باتیں کرتے ہیں بہت مزے مزے کی پھر امران نیازی دنہ آگے ہے اسی طرح آج بڑے ایزی محولیں بیٹھے ہیں بڑے خوش بیٹھے ہیں عدد کرنے ہیں جی امجد علی برمگم صاحب نے میسیج بھیجا ہے جناب ہماری خیر خریت پوچھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے کر رہے ہیں سارے قانونی ٹی وی چینلز کے لیے کر رہے ہیں دوستوں کے لیے جو دیکھتے ہیں نا سب کے لیے دعا ہوتی ہے یقین کرو پھر جناب ان کے دوست ہیں محمد اجمل فیصل آبادی کہتے ہیں جی وہ بھی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں عارف گجر صاحب کراچی سے جی ہمارے ویر جی ہیں یاد کرتے ہیں عطر رشید قاضی صاحب کراچی سے ایک قاضی صاحب تھے چلے گئے نہیں لیکن ساڑھے گھلے بڑے قاضی نے عطر رشید قاضی صاحب زندہ بات میاں عمر صاحب جی ان کا سلام قبول کریں سناولہ سرگودہ چرسی ریسٹورنٹ والے لو جی ویسے ہم ریسٹورنٹ کی مشہوری نہیں کرتے لیکن انہوں نے کہہ دی ہے آج میں دیکھتا ہوں کسی نے کہا ہے کہ میرا نام بولو کسی نے نہیں کہا میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں لیکن مجھے آپ نے یہ میسج کرنا ہے کہ ہم نے اپنا نام سنا ہے قانونی ٹی وی پہ دو لاکھ بندے آپ کا نام سن رہے ہیں انشاءاللہ نواز شریف سن رہے ہیں مریم نواز سن رہی ہے حکومت سن رہی ہے شباز صاحب سن رہے ہیں آپ کا نام سن رہے ہیں آجہ جی آمیر قریشی صاحب جی ملتان سے سلام جی آمیر قریشی صاحب کو ملتان سے سلام عویس ملک میرپور کشمیر سے اور عویس صاحب میرپور خاص سندھ سے عویس رابطہ کرو سوفیان زیب لندن سے جی سوفیان زیب لندن سے مسعود خان صاحب لندن سے آ رہے ہیں جناب ہمیں ملنے کے لیے انشاءاللہ ان کے لیے ہم دعا ہے ان کے لیے اچھے سفر کی دعا ہے زیشان شانی مانچسٹر سے وہ میں کھانس رہا تھا نا پچھلی ویڈیو میں تو واقعی میں نے کہا سموک آیا ہوئے ہیں پورے دنیا میں لہور نمبر ون پہ آیا ہے تو سموک تو ہے تھوڑا تھوڑا سموک تو ہے اس کا ہمارے پاس کوئی علاج ہی نہیں ہے اچھا جی انور لطیف صاحب کراچی سے ریحان صاحب لہور سے ریحان بھائی سلام علیکم ملک کامران پشاور سے سلام پیش کر رہے ہیں آپ سب کو سوفیان سعودیہ سے دوسرے سوفیان ہے جی انور افریدی صاحب دبائی سے افریدی تو ہم سب افریدیوں کو پسند کرتے ہیں چاہے یا جا افریدی ہو چاہے ساڑا شاہد افریدی ہو سب سے عمران خان جلتا ہے افریدیوں سے افریدیوں آئی لاب یو نظیر افریدی کراچی سے اچھا جی فرہانہ روحی ملک سہبہ اسلام آباد سے سلام پیش کر رہی ہیں عامر شیخ صاحب غازی روڈ کرا لاہور سے جی سلام پیش کر رہے ہیں شوکت علی لکی مروس سے پروے صاحب سعودیہ سے کمال صاحب انار کلی سے سلام پیش کر رہے ہیں جی دیکھتے ہیں وہ اپنا نام سنتے ہیں کہ نہیں اچھا جی پروے سعودیہ سے مجید فضل دبائی سے وقار علی آسٹن سے جناب وقار علی صاحب زیادہ نام سے آپ میں نے تھوڑے سے لکھ بھی لیے ہیں وقار علی صاحب آسٹن سے سید آسم صاحب ان کے دوست ہیں انہوں نے بھی مجھے فون کیا تھا مشورے کی ہیں نسار جویز صاحب الفرڈ لندن سے جی نسار جویز صاحب پتہ نہیں کہ تو اسی سن دے ہو یا نہیں سن دے اسی تو انہوں یاد کارے ہیں جلدی پاکستان آؤ زہیب بشیر کیانی صاحب جناب راولپنڈی سے شہباز سرور صاحب سعودیہ سے ایک اور ہمارے سرور صاحب ہیں مسکت سے وہ غائب ہیں عسائی کتے ہو سرور صاحب مسکت والے رابطہ کرو عظمت علی کرک سے جی شفقت ساہی صاحب سپین سے اور صدیق جدہ سے سعودی عرب سے صدیق صاحب جدہ سعودی عرب سے ماشاءاللہ ریاض صاحب برلن سے کالنوں نے فون کیا تھا جرمنی سے عامر صاحب نے ویتنام سے جی کالن میں سلام پیش کیا تھا ان کو بھی بہت بہت سلام ہے میاں مصطفیٰ وٹو صاحب جی دپال پور سے اکارا سے مرید حسین چکتائی بکھر سے میرے علاقے سے میاں والی بکھر اور غزنفر علی کوئیت سے لاہور آئے ہوئے ہیں اور ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنی کوئی نیجی مصروفیات ہیں ان کی سر جی آؤ تو انہوں کھانا کھوائیے جلدی ادھر آؤ اور انتظار اکرم صاحب جرمنی سے ان کو جناب ہم سلام پیش کرتے ہیں انور راجپوت صاحب کا نیو جارک سے سلام آیا ہے محمد ارشد صاحب لاہور سے ہمیں بہت سلام میسج کرتے رہتے ہیں اور طلح صاحب ہمیں سلام بیٹھتے رہتے ہیں اور جناب سب کو سلام گال ودی بھئی ہے نا لمبی ہو رہی ہے گال ان دوسری گلہ بھی دکھ رہی ہے نا سیاسی گلہ بھی دکھ رہی ہے نا اچھا جی صورتحال یہ ہے کہ اب تسلیح ہو گئی ہے قانون کی عدالتوں کی ہر چیز کی اب جناب علی ہم یہ نئے چیف جسٹس کو کہیں گے کہ جیسے وہ سپریم کورٹ میں دھڑے بندی ختم کر رہے ہیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بھی توجہ دیں خصوصی اور لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ پہ بھی لوہر کورٹ پہ ان کو بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے سارجی غریبوں کے کیس رول گئے ہیں خدا کی قسم یہ دیکھیں چھ سات سال سے میں نے جو یہ غریبوں کا کیس کر رہا ہوں گروپ لائف انشورنس کا وہ لگی نہیں رہا بلکل ایسے سات سال ہونے والے ہیں میرے خیال ہے سات سال اٹھارہ انیس میں ہم نے شروع کیا تھا تو وہ بیچارے کئی مر رہے ہیں فوت ہو رہے ہیں ہم نے بھی مرنا ہے لیکن عدالتیں جلدی انصاف کریں یہ ایسا کوئی میکنزم بنائے جائے یا افریدی صاحب کہ لاہور کورٹ تک آپ نے اس کا اثر لینا ہے تین سال اللہ نے آپ کو دیئے ہیں تین سال تین سال میں عوام کی فلاو بے بوت کر دیں سیاست سے ہٹ جائیں ہٹ جائیں سیاست سے وہ خود منطقی انجام کو پہنچ جائے گی اچھا جی باقی جناب خبریں یہ آ رہی ہیں شروع ہو گیا ہے کافی عرصے کے بعد اور عمران خان کو اچانک ہی کسی دن آپ خبر سنیں گے کہ ان کو جناب آرمی کے حوالے کر دیا ہے اب سر جی دن تو اس کے گنے جا چکے ہیں اب کیسے ہوتے ہیں یہ نہیں پتا کہہ رہے ہیں فیصل وارڈا صاحب کہہ رہے ہیں جی سب دنال صلح ہو گئی ہے ڈیل تیہ ہو گئی ہے سوائے عمران خان کے سب کے ساتھ صلح ہو گئی ہے سوائے عمران خان کے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب اس کو جناب منتقی انجام تک وہ پہنچتا ہے پہنچنا تو چاہیے نا منتقی انجام تک تو باقی جناب ست خیرہ نے اور آج سیچرڈے ہے میں جاگ رہا ہوں اور آپ کے لیے یہ کالم نے جلیبی کھائی تھی اور جلیبی میں آپ کو یہ بتا دوں میں بہت احتیاط کرتا ہوں میں جتنے میٹھے وغیرہ کھاتا ہوں شوگر کا پیشنٹ ہوں میں اتنی زیادہ واق کرتا ہوں یہ ذہن میں رکھیں اور ہر چیز ہر وقت یہ شوگر وغر چیک کرتے رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ مشین کے ذریعے شوگر ہم چیک کرتے رہتے ہیں یہ یہ مشین ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ شوگر چیک کرتے رہتے ہیں میرے ہر بات پہ نہ جانا کہ آپ شوگر کے مریض ہوتے ہیں تو سیدھی مٹھا کھانا شروع کر دو آپ بہت زیادہ واق کرتے ہیں تو پھر کھاؤ میں تو آج بھی دس کلومیٹر میں پیدل چلاؤں دس کلومیٹر جو پیدل چلتے ہیں نا وہ کھائے کوئی بات نہیں کھائے راج کے کھائے ٹھیک ہے تو باقی جناب علی ساڑے پاسپورٹ پہ ہے تو اے دو تو ویزے شیزے لگ رہے ہیں کچھ لگے پہ ہیں اے یوں کدھا لگا پہ ہے ویزا تو دس ہو کہ ہیپی نیو جیئر کتھے منانی ہے کتھے کل منانی ہے تو سی ساڑے کل آ رہے ہو یا سانو اپنے کل بلا رہے ہو دس ہو ٹھیک ہے جی تو باقی خوش رہو میں بہت خوش ہوں لیکن سار گرمیاں نہیں ختم ہو رہی میں نے ابھی بھی ایسی دو نہیں پنکھا جلایا ہوئے گرمیاں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں دس ہو تو اڈکل گرمیاں ختم ہوئی ہیں کتھے کتھے گرمیاں ختم ہوئی ہیں اپنے موسم دے حالات بھی دس ہو تے اپنی خیر خریت دس ہو تے آج فون کرو نا راتی گاب شپ لاما کے زیرو تری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائیو سیون فائیو ٹو منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ فون کرو گاب لاؤ تے سنا ہے تیری محفل میں رات جگہ ہے تے جناب علی اسی جاگنگے تاڑے واسطے تے تانو شیر اسی کی سڑا یہ جاندے جاندے کہتے ہیں جی مسک وہ ہے کہ مسکو مسکال کرنا اچھا نہیں لگتا یہ مزائی شیر ہے مسکو مسکال کرنا اچھا نہیں لگتا گھر میں ہو مرگی باہر دال کھانا اچھا نہیں لگتا اور اپنی بیوی اپنے بچے گھر میں ہیں موجود یوں سامنے والے گھر میں جانا اچھا نہیں لگتا تے ایک تانو آخر جلیبی ہیں دی ویڈیو دکھانے دو پہلے شیر بھی سنا دیا کہ اکلا والے رلدے ویکھے تے مورک کھان جلیب جلیبی بھی نہیں جلیب اکلا والے رلدے ویکھے تے مورک کھان جلیب اے دیکھو اسی مورک کھان تے جلیب کھا رہے ہیں اللہ جی اسلام علیکم مجھے امید ہے کہ جو پلیٹ میں آپ چیز دیکھ رہے ہیں نا آپ کے موں میں پانی آئے ہی آئے لازم ہی آئے گا یہ جلیبیوں کے آپ نے پڑھا پڑھا کتنے لطیفے سنے ہوئے ہیں کہندہ جی میری جڑی نو ہے نا وہ جلیبی برگی صدی ہے جلیبی برگی صدی ہے کہندہ یہ تھے کنگریز آیا تے انہیں جلیبی کھا دی تے اوہ پچھن لگا جلیبی کتنے سالہ تو تو کام کر رہے ہیں انہیں کہ جی میں دو سالہ تو کر رہے ہیں کہندہ پتر تو ترقی نہیں کر سکتی یہ تھا حالوی ٹیڑی ہے تو یہ سر جلیبی جو ہوتی ہے نا آپ یقین کریں یہ ہمارے ایشیا میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کہ یہ سوغات ہے میں نے اس کو امریکہ میں بھی ڈھونڈ کے کھایا ہے اور میں نے اس کو جناب پاکستان میں تو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں یوکے میں بھی دیکھا ہے بہت مزے کی ہے سر جی بہت مزے کی ہے آپ بتائیں آپ کو کیسی لگی ہے